بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائی بھونجی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ بھائیوں کو پتہ ہے سعودی عربی نے مزید ساتھ دن کے لیے فلائٹس بند کر دی گئی ہیں لیکن تمام طرح جو خارجی بھائی یہاں پر مقیم ہے چاہے انڈیا ہے چاہے بنگالی ہے چاہے پاکستانی ہے کوئی کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتا ہے جی وہ اپنے ملک میں واپس جا سکتا ہے جانے کے لیے تمام طرح پبندی اٹھا لی گئی ہیں یہ کنفرم بات ہے آپ بھائیوں نے اس کے مطلق نیوز بھی سن لی ہوں گی بہت سی لیکن سعودی عرب میں انٹر کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے صرف سعودی جو حضرات ہیں دوسرے ممالک میں ہوں گے وہ سعودی عرب میں واپس آ سکیں گے اور کوئی بھی بندہ چاہے چھوٹی پر گیا ہوا ہے نیو ویزا آلڈر ہے وہ سعودی عرب میں ابھی داخل نہیں ہو سکتا ہے تو بات کرتے ہیں یہ پی آئی اے کے مطلق پی آئی اے نے اس کے مطلق کیا بیان جاری کیا ہے کیا آپ یہ ایک ٹیٹیں بک کر سکتے ہیں ابھی سے تو بھائی کس ڈیٹس کو پی آئی اے کی پہلی فلائٹ سعودی عرب سے پاکستان جا رکھی ہے تو وہ آپ کے ساتھ میں مکمل ڈیٹیل سے یہاں شیئر کرتا ہوں پہلے میں آپ کو بھائی یہاں پر بتاتا چاہتے ہیں پی آئی اے کی طرف سے یہ انونسمنٹ کر دی گئی ہے کہ ہم اپنی انٹرنیشنل فلائٹ سعودی عرب سے پاکستان کے لیے شروع کر رکھے ہیں تو کس ڈیٹ کو پہلی فلائٹ جا رکھی ہے اور پرائیس وغیرہ کیا ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی پی آئی اے کی ویب سائٹ کے ثرو تو دیکھتے ہیں جی تو یہ رہے جی پی آئی اے کی ویب سائٹ جو میں آپ کو دکھا رکھا ہوں میں نے اوپن کیا آپ اپنے موبائل سے لیپ ٹاپ سے بھی بھائی اسے اوپن کر سکتے ہیں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے یہاں سے آپ ریٹ وغیرہ چیک کر سکتے ہیں ٹکٹوں کے بھائی یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کس ڈیٹ کو جا رکھی ہے میں نے لکھا ہوا ہے نیچے دیکھنے جدہ کینگم عبدالعزی جدہ ائرپورٹ نیچے میں نے ڈیٹ لگی ہے تیس طریق لاہور علامہ قبال ائرپورٹ جدہ سے لاہور کے لیے میں نے ڈیٹ دی ہے تیس طریق آج گالبن اٹھائی سو انتیس ہوگی ہے تو میں نے تیس طریق لکھی ہے جی کہ تیس طریق کو کیا کوئی فلائٹ ہے یا نہیں ہے تو میں سرچ ماتا ہوں سرچنگ میں جا کر ہمیں وہ جو پی اے کی ویب سائٹ بتا رکھی ہے وہ آپ کے سامنے اوپر دہلیں جدہ کینگ عبدالعزیز سوری ائرپورٹ لاہور علامہ قبال ائرپورٹ انتیس بارہ دو ہزار بیس کو بھی یعنی کہ آج کے دن سے ہی ایک فلائٹ ہے سولہ سو چھالیس ریال میں ٹکٹ بک ہو رکھی ہے ون وے کی ٹو وے کی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا تیس بارہ دو ہزار بیس کو بھی دیکھ لیں جی ویڈنس دے یعنی کہ بدھ والے دن چودہ سو باتیس ریال میں بک ہو رہی ہے اکتیس کو دیکھ لیں یہ تھسڈے یعنی کہ جمعہ رات والے دن چودہ سو باتیس ریال میں بک ہو رہی ہے ٹکٹیں ابھی آپ بک کر سکتے ہیں کوئی کسی قسم کی ٹینشن مشکل نہیں ہے آپ کو نیچے اکانومی کلاس لکھا ہوا ہے چودہ سو باتیس ریال لکھا ہوا ہے سٹ کیجئے بارہ بجے کا ٹائم لکھا ہوا ہے شام رات آٹھ بجے تک دیکھ لیں آپ کے سامنے مکمل ڈیٹیل وغیرہ دی ہوئی ہے ساری میں بیک جاتا ہوں پی اے کے ویب سائٹ وغیرہ آپ کو میں نے دکھا دی ہے پی اے کے بھائی ٹکٹیں بھی بک ہو رہی ہیں ابھی آج انتیس تیگ سے انتیس تیس اکتیس پہلی ایسے جس ڈیٹ کو بھی آئی آپ نے جانا ہے وہ ڈیٹ لکھئے اور وہ ڈیٹ لکھنے کے بعد سچ کیجئے آپ بھائی آپ کے سامنے ٹکٹیں وغیرہ اوپن ہو جائیں گی ان کے پرائس بھی اوپن ہو جائیں گے سعودی ریبیہ سے آپ بھائی سفر کر سکتے ہیں کوئی کسی قسم کی آپ کو مشکل نہیں ہوگی کوئی کسی قسم ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں سے آنے کے لئے فرائٹس کا انتظار کیجئے گا کب کھولیں گی پھر آپ سعودی ریبیہ میں داخل ہو سکیں گے کسی بھی آر نیوز کے مطلق جاننا ہو تو مجھک منٹ کیجئے گا اپنی صدق شارہ رکھئے گا اللہ حافظ